اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہلِ حدیث علماء کو نہیں مانتے ہیں اور اہلِ حدیث کے ہاں پر عالم کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے اور ہر آدمی مشتہد ہوتا ہے یہاں پر لوگوں کو اسی سکھایا جاتا ہے کہ تم خود بخاری کھولو اور جو اس کا مطلب جی میں آیا ہے اس کو لے لو اور اہلِ حدیث کی یہ تعلیم ہے کہ علماء سے پوچھنا نہیں ہے علماء کے پاس جانا نہیں ہے جس کے ہاتھ میں کتاب ہیں قرآن ہیں اور حدیث کی کتاب ہیں وہ اپنے طور پر جو چاہے اجتحاد کر لیں حدیث کے ہاں علماء نہیں ہوتے ہیں ہر آدمی آدمی مانا جانا ہے یہ بہت ہی غلط غلط فہمی ہے یہ خود غلط فہمی ہے اور یہ اتنی بڑی غلط بات ہے کہ اس کے لیے کسی اور دریل کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اہلِ حدیث مدارس کا وجود کو تربیر کے لیے کافی ہے اگر آپ بتائیں اگر اہلِ حدیث میں علماء کا وجود نہیں ہوتا عوام اور علماء نہیں ہوتے تو مدارس کہاں سے آگئے ہیں ان مدارس کا وجود خود بتاتا ہے کہ ہر آدمی عالم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہاں کچھ لوگ آتے ہیں مدارس میں جیسے جامعہ ہیں اور اس طرح کی مدارس ہیں لوگ آتے ہیں دین میں اختصاص پیدا کرتے ہیں قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں اصول تفسیر سیکھتے ہیں حدیث کے علوم حاصل کرتے ہیں اصول حدیث سیکھتے ہیں عصمہ اور عجال کا حاصل کرتے ہیں حدیث کے معانی دیکھتے ہیں فقہ سیکھتے ہیں اصول سیکھتے ہیں اور تاریخ وقت بہت سارے خنون عربی زبان وغیرہ جو ہیں ان پر عبور حاصل کرنے کے لئے یہاں پر سالوں سال سرف کرتے ہیں تب جا کر ان کو سند ملتی ہے وہ بھی اس اعتبار سے نہیں کہ اب یہ کامل ہو گیا وہ اس اعتبار سے کہ اب یہ تحتیق کی صلاحیت اس میں پیدا ہوئی ہے فارغین کے لئے بھی ہدا دی جاتی ہے کہ وہ علماء سے مربوط رہیں علماء سے مختلف مسائل میں رابطہ قائم کر کے پوچھتے رہیں بڑے علماء جو ہیں ان کو مدد کرتے ہیں لیکن اہل حدیث میں اور موسروں میں خاص فرق ہے اہل حدیث کے نزدیک ایک عالم رہبر اور مہین اور مددگار ہوتا ہے تحقیق میں دوسروں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم جو کچھ بول دے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے اس کی تحقیق کرنے کی اسی کو جرت نہیں ہوتی ہے اور اس کی بات مان لینا اور فرض آئین ہوتا ہے آپ نے بتا دیا آپ نے ماننا ہے اگر آپ نہیں مانتے تو آپ ملتا ہے اہل حدیث کی نزدیک ایسا نہیں ہوتا ہے اہل حدیث کی نزدیک ایسا ہوتا ہے کہ عالم کو یہ بات بتاتا ہے وہ دلیل دیتا ہے اور پوچھنے والا اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس میں کوئی عار نہیں ہوتی ہے اور وہ ڈرتا بھی نہیں ہے کہ عالم سے دلیل کچھ ہے کبھی عالم کے پاس اوری طور پر دلیل ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے جواب دیتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا روح کے بارے میں اور مختلف سوالات آپ سے پوچھے گئے آپ نے کہا کہ جی کہ میں پوچھ کے بتاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے لیکن آپ نے بھی وقت لیا ہے تو اس اعتبار سے یعنی اہل حدیث علماء میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے اور عوام علماء کا ربط اس اعتبار سے الگ ہے کہ یہاں عالم فی نفس ہی دلیل نہیں ہوتا ہے وہ دلیل دینے والا ہوتا وہ دلیل پہنچانے والا ہوتا ہے وہ اس علم کا وارث ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسل در نسل نقل در نقل ملا ہے اور دوسروں کے آئے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فہم اختیار کرتے ہیں اس حدیث سے یا آیت سے وہ اسی کو حجت بنا کر لوگوں پر لاب دیتے ہیں جو آدمی اس کو نہیں تسلیم کرتا ہے وہ گمراہ مانا جاتا ہے اہل حدیث کی نزدیکہ ایسا نہیں ہوتا ہے لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ فنہ عالم کا قول ایک ہوتا ہے دوسرے عالم کی تحقیق یہ ہوتی ہے بعض لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک یہ عیب نہیں ہے یہ پہلے دور سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اور یہ خود یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اہل حدیث کی نزدیک تعصب اور اندھی تقلید نہیں ہے ایک عالم اپنی تحقیق سے ایک بات کہتا ہے دوسرا عالم خود اہل حدیث میں سے ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے ہمارے ہاں پر اہل حدیث کی ہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فران نے ایک بات کہہ دی اب بعد میں آنے والے زبردستی تعویرات جال بچھا کر لوگوں کو اس کی تردید سے روکنے کے راستے پیدا کریں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خود سے پہلے اگر کوئی اہل حدیث عالم اگر کوئی ایسی بات کہہ جائے اس سے تحقیق کی کچھ غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی تردید کرنے والے خود اہل حدیث علماء ہوتے ہیں تو یہ خود اہل حدیث کے شرف میں سے ہے اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے یہ اہل علم کا ہر دور میں طریقہ رہا ہے تو اہل حدیث کے نزدیک علماء قابل اعتبار ہوتے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے لیکن وہ خود دلیل نہیں ہوتے ہیں وہ دلیل ان سے لی جاتی ہے دوسروں کے ہاں پر اس معاملے میں الگ طریقہ اپنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرمایا اسألو اہل دکھری انکن تم لا تعالیٰ ہو اہل دکھر سے پوچھو اگر تم کو نہیں مالو اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل دکھر سے پوچھو یہ آیت اگرچہ خاص پسپنظر میں نازل ہوئی ہے لیکن اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اہل دکھر سے اگر ان سے پوچھنے کیلئے کہا جا رہا ہے جو اس شریعت کے حامل نہیں ہیں تو منباب اولا اس شریعت قائم رکھنے والوں سے پوچھا جائے گا اور ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے جو ان نہیں رکھنے ہیں تو اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا ہے وہ علماء سے پوچھیں لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کسی خالق علم سے پوچھو اور ایک ہی سے ہمیشہ پوچھتے رہو اور تم اس کی خراب عنوزی نہیں کر سکتے یہاں یہ نہیں کہا گیا اہلِ علماء سے پوچھتے رہو تو اہلِ حدیث کب اس سے منع کرتے ہیں اہلِ حدیث اس سے منع نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر علماء اہلِ حدیث کے نزدیک قوم ہیں اہلِ حدیث کے نزدیک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور جو علم انبیاء نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ علم جو دیتا ہے وہ علم کا ماہر جو ہے وہ ہمارے نزدیک علم ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا علم دیتے تھے آپ قرآن پڑھئے آپ کو جواب ملے گا یعلم ہم الكتاب والحکمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے اس سلسلے میں تعبئین کے اخوال آپ دیکھیں تفسیر میں کثیر میں یا اسی طرح سے خود تفسیر میں کثیر میں میکثیر کا قول دیکھیں انہوں نے کہا کہ یعلم ہم الكتاب والحکمہ کے معنی ہیں کیا سکھاتے تھے قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے تھے اپنے گھر میں بھی آپ یہ سکھاتے تھے آپ کی بیویوں عورتوں کا تقیقی سکھا جاتا تھا تو کتاب اور حکمت کی کتاب اور سنت کی تعلیم آپ نے دی اس علم کے حامل کو ہم عالم کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر شیر شاہری فلاں کی بات فلاں کی بات اگر ہم سے کوئی کہتا ہے بہت اچھی بات ہے قابل احترام ہے وہ بھی لیکن ان کی بات ہمارے لئے دلیل نہیں ہے ایسے آدمی کو ہم عالم تسلیم نہیں کرتے ہیں اگر کوئی تسلیم کرتا ہے تو ہم کو اس سے بھی کوئی اتراز نہیں ہے جس کی مرضی جو جس کو چاہے عالم مانے اگر ایسا کبھی ہو کہ کوئی عالم کسی نص کے مقابلے میں کوئی بات کہے اگر کوئی واقعی دلیل صابت ہے قرآن کی بات ہے حدیث کی بات ہے اگر اس کے بالمقابل کسی کی بات کوئی مانتا ہو اور ماننے کو لازم سمجھتا ہو تو ایسا عمل ہمارے نزدیک شرک ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں بعض وقت بگا دھوری تحقیق سے اہلی حدیث کی خلاف بہت کچھ بولنے لگ جاتے ہیں تقلید شخصی کے سلسلے میں تقلید کے سلسلے میں ہمارے نزدیک اصل بات کیا ہے اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کی واضح دلیل کی مقابلے میں کسی کی بات تسلیم کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حلال کو حرام مکد کر دے اس کی بات مان لے اور اللہ اور اس کے رسول کے یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام اس کی بلادس کچھ بھی ہو اگر اس کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس کا حق مانتا ہے کہ ایسا آدمی جو بولے اس کو ماننا ہوتا ہے چاہے کتاب و سنت میں تک کیوں ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے یہ شرط ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں متعدد علماء نے کہا ہے اور یہ بات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں عدیب حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیثی بات ملتی ہے کہتے ہیں اطیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی سریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوا اور میرے گلے میں سریف تھی جو عیسائی اپنے گلے میں کراس سریف رٹکاتے ہیں میرے گلے میں بھی سریف تھی یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے اور پہلے عیسائی تھے آپ نے کہا اے عدیب آپ نے اپنی گردن سے یہ وطن یہ بتھ نکال کے پھینک دو میں آنکے قریب گیا تو میں نے سنا آپ سورہ براہ سورہ الطوبہ پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ آپ اس آیت تک پہنچے انہوں نے اہل کتاب نے یہود و نصارہ نے اپنے اخبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اخبار یہود کے عالموں کو کہتے ہیں اور رہبان یہ نصارہ کے عابدوں کو کہتے ہیں تو یہود و نصارہ نے اپنے بڑھوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا رب بنا لیا صاحبی کہتے ہیں فَقُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّا لَمْ نَتْدُمْ عَبَابًا کہا اللہ کے رسول ہم تو ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے یعنی کہ اے جقاد میں ہمارے وہ رب نہیں تھے ہم ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے قَالَ بَلَ آپ نے کہا ہاں بات تو ایسی ہے لَيْسَ يُحِلُّونَ لَكُمْ مَا حُرِّمْ عَلَيْكُمْ فَتْحِلُّونَهُ کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی حرام کو جب وہ حلال کر دیتے تو تم اس کو حلال مان لیتے اللہ کی حرام کو جب تمہارے عالم حلال کر دیتے تم حلال مان لیتے وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا اُحِلَّ لَكُمْ فَتْحَرِّمُونَهُ کیا ایسا نہیں تھا اللہ کی حلال کو تمہارا عالم حرام کر دیتا تم حرام مان لگ جاتے کیا ایسا نہیں تھا فَقُلْتُ بَلَ کہتے ہیں میں نے کہا ہوا ایسا تو تھا قَالَ فَتِلْكَ عَبَادَتُمْ آپ نے فرما یہی تو ان کی عبادت ہے نہ صرف ان کو رب بنانا ہے بلکہ یہ ان کو معبود بنانا بھی ہے اور کسی کو رب بنانا کسی کو معبود بنانا جب اس کو شرک نہیں کہتے ہیں تو ترس شرک کہتے ہیں کسوں تو یہ کس کا فتوہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ ہے مثال کے طور پر اگر کوئی عالم یہ کہے کہ کوئی عام ہی جا کے پوچھے کہ یہ تو بتائیے کہ رفل یدین کیا سنت ہے کہہ کہ ہاں سنت ہے ہم کر سکتے ہیں کیا ہمارے لئے رفل یدین کرنا جائز ہے نہیں کیوں اس لئے کہ ہم حنفی ہیں اس لئے کہ ہم فلا مسلح کے لئے ہیں تو آپ دیکھئے ایک چیز کو حلال کو حرام قرار دینا یہ شرک قرار پا رہا ہے ممباب اولا ایک سنت کو حرام قرار دینا کیا شرک نہیں ہوگا آپ غور کریں ایک ایسی چیز کوئی حلال کھانے کی چیز ہے اس کو ایک عالم حرام قرار دے دے اور ایک آدمی اس کو تسلیم کر دے تو اس کو ان کی عبادت مانا جا رہے ہیں تو حلال سے بڑھ کے مرتبہ ہوتا ہے سنت کا ایک سنت کو اگر کوئی آدمی حرام قرار دے دے یعنی یہ کہ تم نہیں کر سکتے تو منع کر دے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہم پر خلا لیبل لگا ہوتا ہے حالانکہ وہ بھی مان رہا ہے کہ یہ سنت سے تو اس کو سنت مانتے ہوئے منع کرنا آپ سوچئے اس کو سنت مانتے ہوئے منع کرنا کیا یہ اس سے آگے کی شکل نہیں ہے لہٰذا اہل حدیث اس کو ابن عبدالبر نے اپنے کتاب جام بیان اٹھن میں ذکر کیا ہے اور ترمیدی میں بھی دوسرے الفاظ میں روایت آئی ہے بہت ساری کتابوں میں حدیث موجود ہیں اور سنت کے اعتبار سے اس حدیث حسن درجے کی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالموں کی بات ماننا اپنی جگہ اچھی چیز ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر ان کی بات مانی جائے تو یہ صورت شرک تک بلکہ فی نفسی ہی شرک ہو جاتی ہے جو کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے معلوم ہوتا ہے تو یہ بھی چیز ہم کو معلوم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے معلوم ہوتا ہے